اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مونیر ممن کے ساتھ آج پاکستان کا جو سیاسی درجہ رہ رہت ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑی مشکل دورائے پر آگ کھڑا ہے آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں شاید ہم نے کل تک سوچا نہ تھا انفیکٹ کل ہی کی اگر میں بات کروں تو کل جب ہم نے پرگرام کو پلان کرنے کا سوچا تو ایک بڑی اہم موضوع کی طرف ہم نے سوچا تھا کہ پرگرام کو پوری طریقے سے ڈیوٹ کریں گے اور ایک بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے جو کشمیر کے حوالے سے وہ ہم نے سوچا تھا کہ آپ کی طرف پیش کریں گے کیونکہ اس وقت کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے جو بربریت ہو رہی ہے جو کچھ قتل عام ہو رہا ہے خاص طور پر کشمیری رہنماوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ جناب یحسین ملک صاحب کے حوالے سے جو ہندوستان میں ہندوستان کے عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقین طور پر دردناک بھی ہے اور افسوس کر دینے والا بھی ہے اور آج سوچا تو یہ تھا کہ اس حوال سے پرگرام کریں گے کچھ اس بارے میں بھی سوچا تھا کہ خان صاحب کا جو کل سی این این پر انٹرویش آیا ہوا اور بڑا سبیتر انٹرویو تھا اس کے اوپر بھی کچھ بات ہوگی لیکن کل رات کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئیں کہ آج جب ہم صبح اٹھے تو ہر طرف کچھ مناظر جو دیکھنے میں آئے وہ دل خراشتے کل رات آدھی رات کے پہر پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر رہنماوں کے گھروں پر جس انداز سے چھاپے مارے گئے جس انداز سے چادر چاد دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اس نے بڑے سارے سوالات کھڑے کر دیئے آج پاکستان میں موجودہ سیاسی سسٹم اس بات کا متعمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی حوالے سے اس طرح کے سوالات اور شکوک و شبات کا اظہار کیا جائے اس وقت بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو مناظر دکھائی دے رہے ہیں وہ کافی زیادہ برے مناظر ہیں کیونکہ کسی بھی طور پر اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس طرح کے اقدام کی جتنے زیادہ مضمت کی جائے وہ کم ہیں اس وقت بھی اگر آپ سکرین پر دیکھیں اور میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب آپ کو یہ جو ویڈیوز شل رہی ہیں ان کو دکھائیں اور آپ بھی دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون شخصیات ہیں جن کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں جن کے لیے مطلب جن کے قربانیاں جن کے کاندانوں کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں لیکن اس سب کے باوجود آج جس انداز سے پاکستان میں جو ادارے کام کرنے خاص طور پنجاب پولیس کا جو کردار ہے اس کے اوپر بڑے سار سوال آتی ہیں یہ مناظر دیکھیں آپ یہ مناظر دیکھیں ابھی رات کو دو بجے پولیس والے پولیس وین میں ڈالے میں آئے ہیں آٹھ بندے اور وہ میرے گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ کے پار ہوئے پھر انہوں نے ڈالا مارا میرا گیٹ توڑ دیا اور اندر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی ولید اقبال ہے یا یا نہیں نہ ان کے پاس کو برند نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے نہ کوئی لینے نہیں نہ دینی اور یہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور وہ بھی بغیر اجازت کے آئے ہیں اور گیٹ توڑ کیا ہے یہ کسی جو ہے معاشرہ تحزید والا اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ وہاں ہوتا جہاں داکوں کا راج ہے تو آپ نے دیکھا یہ جسٹس ریٹائیڈ ناصر اقبال صاحبہ تھی ہیں اور جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جس فاملی سے ان کا تعلق ہے جس ادارے سے ان کا تعلق ہے پاکستان کے لیے جو خدمات ان کی ہیں ان کی فاملی کی ہیں اس کو کسی بھی طور پر ایسا پاکستانی ہم فراموش نہیں کر سکتے لیکن وہ جس انداز سے اپنے گم و گصے کا اظہار کر رہی ہیں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا کل اس کا اظہار کر رہی ہیں یہ یقینی طور پر ایسا پاکستانی ایسا ہیومن ہم سب کے لیے بڑے سارے سوالات کھڑے کر رہے ہیں اس میں آگے بھی چل کے دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں جب خواتین کی کچھ دنوں پہلے جب بات ہو رہی تھی کہ جس انداز سے خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے لیے جو الفاظ استعمال کے بہت سے لوگوں نے اس کے پر تنقید کی اور کافیت تک وہ تنقید جائز بھی تھی لیکن اس کے بعد پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے پہلے ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ کیا کیا گیا انہیں ہی کی گاڑی سے گسیڑتے ہوئے ان کو پولیس وین میں ڈال کے ایک نام علم مقام پہلے لے جایا گیا پھر کوئی سارتانہ لے جایا گیا اور اب کیا کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ خود کینسر کے مریض ہیں جو کہ آپ ویڈیو پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا یہ تمام تر مناظر کسی اور ملک کے نہیں یہ تمام تر مناظر کشمیر سے نہیں آئے یہ پاکستان کے مناظر ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے مناظر ہیں یعنی کہ ایک ایسا شہر جو کہ موڈن شہر ہے لاہور جیسے شہر سے اگر اس طرح کے مناظر آئیں کہ ایک عورت جو کہ اپنے لیٹ سکسٹیز یا سیونٹیز میں ہوگی وہ کینسر کی پیشنٹ ہے اس کی قربانیاں اس کی خدمات پاکستان کے لیے خاص طور پر جب کوویڈ کی ویرتی اور جس انداز سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جس انداز سے کارکردگی دکھائی لوگ اس کو آج تک نہیں بھولے اس کو آج بھی سراتے ہیں کہ جس انداز سے انہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور یہ بات بھی نہ بھولی جائے کہ اگر میان محمد نواز شریف صاحب کی لندن نوانگی میں ایک جو بڑا کردار تھا وہ بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہتا تھا کہ ہم اس وقت بھی دیکھتے تھے کہ جب میان محمد نواز شریف صاحب کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ اکثر کہتی تھی ایسا ڈاکٹر اس بات کو سمجھتی تھی کہ اگر ان کی طبیعت ناساز ہے تو ان کو جانے دیا جائے تو ان کا ایک سوف کونر ضرور رہا شاید محمد نواز شریف صاحب کی قیادت اسی بات کا مان اور پاس رکھ لیتی تو آج یہ مناظر نہ دیکھنے پڑتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سرک پہ بیٹھی ہوئی ہیں روح پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس طرح سے ان کے ساتھ گیا جا رہا ہے کل ایک اور بڑا خطرناک برا واقعہ ہوا کہ ایک پلس آفیسر شہید ہو گیا اور وہ کیوں ہوا کیونکہ اگر آپ ویڈیو میں مناظر دیکھیں تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو بغیر اجازت بغیر وارنٹ اور اس کی کوئی شناف بھی واضح نہ ہو تو پھر آپ اپنے گھر کو اپنی فیملی کو بچانے کے لیے شاید کچھ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں اس میں ایک انسانی جان زائے ہوئی سوال یہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ کون مر گیا کیسے مر گیا اصل بات یہ ہے کہ ایک انسانی جان زائے ہو گئی ایک انسان شہید ہو گیا ایک انسان نہ حق مارا گیا اور یہ ویڈیو اگر مناظر آپ دیکھیں کہ کل جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کیا گیا مختلف سوشل ایکٹیویسٹس کے ساتھ کیا گیا یہ ذرا آپ دیکھیں اور خود ہی سنیں کہ کس انداز سے لوگ دعائیاں دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں صبح چار بجے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ کیا کر رہے آپ کس رائٹ سے آپ لوگ یہاں آئے ہیں کوئی آپ کے پاس پیپر ہے بھائی گھر میں صرف لیڈیز ہیں اگر آپ لوگ اندر آئیں گے نا تو بہت برا ہوگا یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں تلاشی تو آپ لوگ آ کے اوپر لے لے آج پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بہت برا ہوگا چلے آجے آپ لوگ دیکھ لیں گھر میں کون ہے آئیں آپ کو پتہ گھر میں لیڈیز ہیں نہیں آپ بہنے لیکن آپ کس رائٹ سے اندر آ رہے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں چلے بھلا لیں آپ لوگ آئیں یہ پورا گھر آپ کے سامنے حاضر ہے اور اگر وہ آپ کو یہاں نام ملینا تو اپارا تھانا میں جاؤں گی یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں میں اپارا تھانا جاؤں گی کہ آپ لوگ بغیر کسی وارنٹ کے آپ لوگ گھر میں صرف لیڈیز اور بچیوں اور آپ لوگ گھر کے اندر انٹر ملینا آئیں چیکنگ کریں چلے آپ لوگ چیک کر لیں نا آپ لوگ اپنی تسلیح کر لیں آپ آئیں اوپر آئیں لیلن کو سارے کمرے کھول کے دکھاؤ آئیں آپ لوگ آئیں جاؤ ازانیم کو چیک کر لیں سارا نہیں میں اس کو بند نہیں کروں گی آپ آتا کریں میں ڈاکٹر خالد کی بیٹی ہوں پل جس میں رہ کے گئے ہیں میرے فادر اب ہماری بھی میاں اسلام اقبال کے گھر ریڈ کرنے آئے تھے یہ علاقہ مکین یہ اہلے محلہ برپور اتجاج میں شامل ہے اہلے محلہ بلکل میاں اسلام کی افادت کے لیے برپور تیار ہے اور یہ نگڑا پوٹ پہنے میں انتہا دوں جائد صاحب یہ سادیہ سویل رانہ ایم پی اے کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے جب وہ نہیں ملی تو یہاں پر جو ایسے جی ڈی کی گاڑی جو افیشلی انہیں الارٹ دی رہی ہے یہ اس کو بدماشی کے ساتھ یہاں سے قبضہ کر کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھے پھر بھی انہوں نے گھر کے اندر گھوسکے ساری تلاشی دی کوئی وارنٹ نہیں تھے اس کے باوجود انہوں نے گھر میں گھوسکے پوری تلاشی دی یہ پورے سارے پوری ٹیم کی تصویر پوری ٹیم کی تصویر لیں یہ ساری ٹیم یہ سارے اندر آئے تھے اور انہوں نے دندراتے ہوئے تلاشی لی ہے اور تلاشی لینے کے بعد میں دے رہا ہوں ایک سے میں اپنا اخصامات تو نکال سکتا ہوں اوپیشلی جو گاڑی ان کو ملی بھی تھی اب یہ اس گاڑی کو بھی بودماشی کے ساتھ یہاں سے لی جانا چاہتے ہیں تو یہ امپورٹڈ حکومت اب اچھے حد کھنڈوں پہ اتر رہی ہے اور ڈھٹائی اور ملچائی کی حد کر دی ہے کہ رات کے وقت لوگوں کے گھروں بھی گھسکے ایک میمبر آف پارلیمنٹ کا بغیر سپیکر کی پرمیشن کے ایک میمبر آف پارلیمنٹ کے گھر میں گھسے ہیں یہ سیچو صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی کاغذ نہیں چاہیے میں گورنمنٹ ہوں انگریز بہت اچھا قانون بنا گیا ہے وہ کتاب میں نے لکھی ہے میرے پاس انیس کتابیں ہیں میں انیس نمبر میں اس کی انٹری کروں گا یہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ویڈیو ابھی آپ وائرل کریں گے اور ساتھی دنیا کو پچھائیں گے تاکہ اسے بوٹڈ حکومت کا مکروح چہرہ لوگوں کے سامنے آئے تو آپ نے تمام تر مناظر دیکھے اور میں چاہوں گا کہ پروڈیسر صاحب اس ویڈیو فٹیج کو آپ کنٹینیس پلے کر رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ایک جانب پی ڈی ایم کی بارہ جماعتیں جس میں میں خود حیرت زدہ ہوں کہ بڑی سیاسی جماعتیں جن کا ایک جمہوریت میں پاکستان کی جمہوریت کو پنپنے میں اس کو اس طرح سے پروان چڑھانے میں ایک کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی اگر میں کہوں تو اس میں کتنی ساری قربانیاں دیں اس سب کے باوجود اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آج وزیر داخلہ جناب رانہ صنع اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اس لانگ مارچ کو سلام آباد کا رکھ نہیں کرنے دیں گے تو یہ سوالات تو کھڑے کرے گا پاکستان مسلم نون کی قیادت اس بات کا سوال کیسے کر سکتی ہے کہ جب آج سے چند ہی روز پہلے پاکستان مسلم نون اور پی ڈی ایم کی تمام تر دیگر جماعت میں اس وقت متحدہ کامیمنٹ شامل نہیں تھی اس نے لانگ مارچ کیا مولانا فضل احمان صاحب متعدل لانگ مارچ کر چکے ہیں ان کی قیادت کر چکے ہیں لیکن کبھی اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے گئے کہ پورے پنجاب کو پورے اسلام آباد کو عملاً سیل کر دیا گیا اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے آج جو بھی ٹرولرز نظر آ رہے ہیں جو بھی کنٹینرز نظر آ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو پنجاب پولیس ہے اس کا صرف اور صرف یہی کام ہے کہ وہ اٹھائے ان کو اپنی جگہوں پہ من پسند جگہوں پہ سیل کرنے کے لئے رکھ دے اس بات کے پیش نظر کے یہ بھی بھول گئے کہ اس کنٹینر میں نہ جانے کس کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہو کس کاروباری سرگرمی کے لئے اس میں سامان آنا ہو اور کس حد تک اس سامان کی امپورٹنس ہو اور تمام طرح تمیز کو بھولاتے ہوئے پس پردہ رکھتے ہوئے ان کنٹینرز کو اپنی تحویل میں لے کے صرف اور صرف سڑکیں بند کر دی گئیں اور آج جناب حمزہ شہباز شریف صاحب نے اس بات کو کلیرلی کنانونس کیا کہ ہم پنجاب کی سڑکیں بند کرنے کے لطے آ رہے ہیں اور ہم اسلام آباد کی سڑکیں بند کرنے جا رہے ہیں تو یہ خود اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوری نظام ہے جمہوریت رائے جائے تو کیا جمہوریت میں آزادی اظہار کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر اپنے رائٹس کو پروٹیسٹ کرنا چاہے اپنے معاملات کو سامنے لانا چاہے ایک پر امن انتجاج کرنا چاہے تو اس طرح کیا جاتا ہے اور اگر پر امن انتجاج نہیں بھی تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ بات تو ہے کہ وہ ایک سیاسی حقیقت ہے اگر مسلم نون کی قیادت کے ساتھ نے ان کے ساتھ کیا کوئی رابطہ کیا کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی کچھ صورتحال کو میلٹ آن کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا آج پاکستان میں تمام طرح لوگ جو کہ اس سوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں وہ یقین طور پریشان ہیں آج صحافیوں کی بات کریں آج دیگر لوگوں کی بات کریں ہر کوئی اس بارے میں پریشان اور خوفزدہ نظر آتا ہے کہ نہ جانے کب اگلی باری اس کی ہو پروگرام میں مزید گفتوق کریں گے یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں